جاتی لوگ ہیں ہم گاؤں میں جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں یقین کریں گے سرطی میں جب سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے اور ساتھ گیس آ رہی رہی دیکھنا اب عوام کا یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ قطر سے جو شپ پانا تھا وہ آیا بروقت یا نہیں آیا ایشو نہیں ہے عوام کو چاہیے بجلی اور سوئی گیس جب دونوں نہیں ملتے عوام کدھر جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ عوام کو یہ امید چھائی کہ ہمیں پوری دنیا میں پٹرولیاں مصنوات سستی ہوئی ہیں تو ہمیں وہ ریلیف ملے گا جو جب قیمت اوپر جاتی تھی تو ہم سے وصول کی جاتی تھی لیکن آج اگر 52 یا 55 رپیز پر لیٹر پٹرول ہونا چاہیے تھے تو وہ نہیں ہوا وہ ہی 93-94 رپیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ادھر سے بھی ریلیف نہیں ملا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ میڈیسن ہر گھر میں مناثر نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک ادا فرد ہو سکتا ہے کاندروستو ادروائز بچوں سے لے کر دادا اور دادی تک سب میڈیسن کھاتے ہیں اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں میڈیسن بھی مہنگی کر دی گئی لیکن ڈرائپ کا کہنا یہ ہے نا ڈرائپ یہ کہتی ہے کہ چونکہ ڈی ویلی ہو گئی ہے کرنسی تو جو چیزیں وہ امپورٹ مثلا پیکنگ کا وہ جو میٹیریل ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں انٹرمیڈر باہر آتا ہے را میٹیل سارا باہر نہیں سب ایشو یہ ہے کہ غریب عوام کا قصور کیا ہے کہ وہ اگر ڈالر 125 رپی پر تک چلا گیا خود عمران خان صاحب کہا کرتے تھے اور ان کی ٹیم کہا کرتی تھی کہ ہم آئیں گے تو شہد کی نیریں اور دودھ کی نیریں بہیں گی اور لوگ مستفید ہوں گے فسیلیٹیٹ ہوں گے تو آج مجھے بتا دیا جائے کون کہتا ہے یہ ٹیم نہیں ہے نہیں عمران خان صاحب 2002 کی قومی سمجلی میں میمبر تھے اور آل پاکتر مستملی کے پرویز مشروف صاحب کے اتحادی تھے جب ان کا رفرینڈم ہوا اس وقت بھی وہ چیز سپرویئن کر رہے تھے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نو سال کی وہ گاؤں پھر پانچ سال خیبر پختون خان میں خود کی مسٹر یہ بیسے آپ نے بڑی زیادتی پرویز مشروف کی حکومت آپ نے عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیئے ہیں نہیں نہیں یہ اتحادی تھے میں سمجھتا ہوں یہ اتحادی تھے اس کے بعد اس کے دورے حکومت میں ہزار دفعہ انہوں نے معافی مانی عمران خان نے آکے نہیں میرے بڑی حقائق گواہ ہے اگر آپ کو حقائق بتا رہا ہوں پرویز مشروف کی حکومت میں عمران خان نے ہزاروں جیسے کارکن پرویز مشروف صاحب کے ڈنڈے اور لاتھیا ہم کھا رہے تھے ان جیسے کارکن پرویز مشروف سے اینا رو لے کے آئے تھے اس وقت ہمارے ستارہ ایمینے تھے دوزار دو میں تو مستملی قنون ختم نہیں ہوئی الحمدللہ دوزار تیرہ میں دو تاہی کے اقصیت ملی وہ آج تو الحمدللہ ہم ساو کے طریقے ہیں ایشو یہ ہے دوزار تیرہ میں دو تاہیے میرا خیال ہے آپ کے چوئی صاحب تھوڑا چوئی صاحب کو انکلوڈ کرتے ہیں جیسے چوئی صاحب رانہ صاحب نے تھوڑا خیقسی اوپر نیچے میں پانچ سال خیبر پختون خان میں خان صاحب نے گزارے وہاں پر اتصال کمیشن بنا جب آپ اس کو بالکل لاک اپ کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ پانے یہ اتضاد ہے خان صاحب کہتے تھے کہ جب منگیائی بڑھتی ہے تو حکمران کریپچن کی طرف جاتے ہیں کہا جاتا تھا کہ پانچ سو ارب ڈیلی کریپچن ہوتی تو آج روک رہے نا چھے ماہ ہو گئے آج پندرہ ارب ڈیلی کا کرزہ لیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تئیس سو روپے کرزہ لیا جا چکا ہے کون کھا گیا کدھر جا رہا گریب رو رہا ہے گریب کو روٹی نہیں مل رہی بجری نہیں مل رہی میڈیسن نہیں مل رہی اور یوریہ کی بوری ساڑھے برہ سو کی تھی اب ساڑھے تھرہ سو روپے کی یوریہ کی بوری ہو چکی ہے ڈی ایوی کی بوری ساڑھے چوبی سو کی تھی آج وہ اٹھتی سو کی ہو گئی ہے تو ناجس صاحب آپ جاتے ریلیف دیں یقین کریں گے جو شباز شیف صاحب نے کہا اور جو زردائی صاحب نے کہا اگر قومنٹ اچھے کام کریں گے ہم سکنیٹیٹ کریں گے ہم ان کی قومنٹ قتل نہیں گرانا چاہتے ہم سمجھ جائیں گے جو خان صاحب نے کنٹینر پر قومنٹ پر وعدے کیے جو ان پر عمل کریں